بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے دوستو آج ہم ایم ایس ایکسل میں سکھیں گے فائو ایمیزنگ ٹپس تو کیا ٹپس ہے تو اس ویڈیب میں آپ دیکھیں گے تو سب سے پہلے یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھتے ہیں یہ ٹیکسٹ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کو کاؤنٹ کرنا ہے جیسے کہ محمد یاسر اس کے کتنے الفابیٹس ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کیسے کریں گے تو پہلی ٹپ کیا ہے کہ یہاں پر آپ کو الفابیٹس کاؤنٹ کرنے تو اگر آپ مینویلی کریں گے وہاں پر آپ کو زیادہ ٹائم لگے کا تو اس کے لیے آپ کو کون سی فنکشن یہاں پر آپ دیں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ایک والٹ لکھنا ہے اس کے بعد لین آل ایل ای این لین لکھنے کے بعد یہاں پر آپ کو شورڈ پریکٹ سٹارٹ کرنا ہے اس کے بعد پہلے یہاں پر محمد یاسر پر آپ کو کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو شورڈ پریکٹ کرنا ہے پریس انٹر کی کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہاں پر محمد آسیر میں کتنے الفابٹس ہیں کی کریکٹر سے 14 ہے تو یہاں پر تھوڑا پود اس کو میں سینڈر پر لاؤں گا تو آپ یہاں پر جو باقی یہاں پر آپ دیکھتے ہیں تیکس ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کو سکرین پوائنٹ رکھنا ہے ان کو بھی آپ کو کاؤنٹ کرنا ہے آپ یہاں پر آپ کو فانکشن دینے کی زورت نہیں ہے یہ دیکھیں آپ ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹھیک تو اس میں 14 ہے اس میں 24 ہے اس میں 14 ہے اس میں 19 ہے اس میں 33 ہے ٹھیک ہے اس لائن اس میں پوٹین ہے ٹوئنٹی ون ہے ٹھیک ہے تو یہ تھی ٹپ نمبر ون اس کے بعد ٹپ نمبر ٹو پر ہم جائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں یہ نیما پروڈکٹس ہے اس کے بعد ریٹ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو چلو کی تھوڑا بود اس کا میں یہاں پر سائز انکریز کروں گا ٹھیک ہے تو اب یہاں پر میں جاؤں گا یہاں پر میں ٹیپ اور سکرین پویٹر دول کلی کروں گا ٹھیک ہے آپ دیکھیں آپ ٹپ ڈالنبر سیکن AKPnova projects everything rate 88 تو یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پر ہمیں اس کا جو فور میٹھے ٹھیک ہے ہم اسکو کالرر یہاں پر جب بار میٹنگ کرتے ہیں تو کیسے ہم فار میٹنگ کرتے ہیں اٹھیک ہے کالرر دینا یہاں پر آپ جاتے سیلیٹ کرنے کے بعد ایسا نہیں آج کرنا ہے تو یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے سب سے پہلے رینج کو سیلیٹ کرو فار منٹنگ کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے آلٹ کی ہولڈ آلٹ کی کو ہولڈ کر کے رکھنا ہے اس کے بعد او کو پریس کرنا ہے اس کے بعد ایک کو پریس کرنا ہے ٹھیک ہے تو فار منٹنگ کرنے کے لیے اب آپ کو وہاں پر بار بار کلر یا سائز دینے کی ضرورت میں یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ ہے یہ دیکھیں آپ ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے کسی بھی سٹائل پر آپ کو کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کو اوکے پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں تھوڑا وہ دوبارہ میں اس کو یہاں پر سلیٹ کروں گا یہ دیکھیں آپ ٹھیک ہے یعنی کہ آٹومیٹکلی یہاں پر فارمیٹ آیا ہے یہاں پر آپ دیکھیں ٹھیک ہے تو کیسے میں نے کیا ہے شورٹکٹ کی کی ہے یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر آٹومیٹکلی یہاں پر آہ اس کا جمع بھی ہوتا ہے یہاں پر آپ دیکھیں آٹومیٹک کے لیے ٹھیک ہے تھوڑا بود اس کا میں یہاں پر سائز بڑھا ہوں گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ دیکھیں ٹھیک ہے تو کیا کرنا ہے ڈیٹا کو سیلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ایسی ڈیٹا کو سیلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آلٹ کو پریس کرنا ہے اس کے بعد او کو پریس کرنا ہے اس کے بعد اے کو پریس کرنا ہے ٹھیک ہے تو جو بھی فارمیٹ یہاں پر آپ کو اچھا لگے گا وہاں پر اس فارمیٹ پر آپ کو کلک کرنا ہے یہاں پر میں نے اس پر کلک کیا اس کے بعد اوکے پر آپ کو کلک کرنا یہ دیکھیں فارمیٹ چینج ہو گیا یہ دیکھیں آپ ٹھیک ہے تو یہاں پر میں سائز بڑھاؤں گا ٹھیک ہے یہاں پر کلک کروں گا اس کے بعد دبل کلک کروں گا یہاں پر آپ دیکھیں آٹومیٹکلی یہاں پر فارمیٹ میں کنوٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ٹپ نمبر تھری ٹپ نمبر تھری میں آپ کیا دیکھتے ہیں یہاں پر یہاں پر نے میں اس کے بعد سیری یہاں پر مائنس سیری مائنس میں ٹھیک ہے تو یہاں پر اب اس کو پولس میں لانا ہے تو پولس میں لانے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کو اس سیل میں آپ کو کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو ایک والٹ لکھنا ہے ایک والٹ لکھنے کے بعد یہاں پر آپ کو اے اے لکھنا ہے اس کے بعد بی لکھنا ہے اس کے بعد ایس لکھنا ہے اے بی ایس اس کے بعد یہاں پر آپ کو شارٹ پریکٹ سٹارٹ کرنا ہے ٹھیک ہے شارٹ پریکٹ سٹارٹ کرنے کے بعد میری دوستو یہاں پر آپ کو پہلی نمبر پر آپ کو کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد شارٹ پریکٹ کلوز کرنا ہے اس کے بعد پریس انٹر کی کرنا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھیں یہ مائنس نمبر تھا یہاں پر آپ دیکھیں تھوڑا بود میں اس کا یہاں پر سائز بڑھاؤں کا فانٹ سائٹ ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ کو کیا کرنا ایک کلک کرنا ہے واپس اس کے بعد یہاں پر آپ ڈرائگ اگڈڈروئپ کریں گے اور ڈبل کلک کریں گے جو بھی نمبر یہاں پر مائنس میں تھے یہ پولس میں اٹومیٹکل کنوٹ ہو گئے یہ دیکھیں آپ ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہاں پر آپ کو ایک چیز کرنا ہے کہ یہاں پر آپ کیا کریں گے اس کو آپ کو سیلیٹ کرنا ہے یہ ڈیبلیٹ کےٹ ویلیوز ہے اب یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے رائیڈ کلک کرنا ہے رائٹ کلک کرنے کے بعد کاپی پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر پہلی نمبر پر آپ کو یہاں پر کلک کرنا ہے اس کے بعد رائٹ کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے پیس سپیشل کرنا ہے پیس سپیشل کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو ویلیو پر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر اوکے پر آپ کو کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تو اوکے پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھئے جو ڈیٹا یہاں پر تھا اس ڈیٹا کو میں نے یہاں پر کیا کیا ہے پیس سپیشل کیا ٹھیک ہے تو یہ تھی دوسری ٹرک یہاں پر آپ نے دیکھا یہ نمبر پلس میں یہ مائنس میں تھے میں نے اس کو کنورٹ کیا ہے پلس میں ٹھیک ہے تو اس کے بعد چوتھی ٹپ کیا ہے چوتھی ٹپ یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر یہ جو چلو کہ یہاں پر کیا ہے یہاں پر یہاں پر میں تھوڑا بہت اس کو کیا کروں گا یہ دیکھیں آپ یہاں پر چلو کہ کوئی بھی نام یہاں پر میں لکھوں گا یہ دیکھیں آپ ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے جہاں یہ دیکھیں آپ پروڈکٹ جو بھی آپ پروڈکٹ یہاں پر دیں گے ٹھیک ہے یہاں پر آٹومیٹیکلی وہ روح سلیکٹ ہونا چاہے کلر میں ٹھیک ہے وہ آپ کیسے کریں گے تو سب سے پہلے یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کو ڈیٹا کو سلیٹ کرنا ہے پرسٹ پروڈکٹ سے لاسٹ پروڈکٹ ایسے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر ہوم ٹی پر آپ کو کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو کنڈیشنل فارمیٹنگ پر کلک کرنا ہے اس کے کرنے کے بعد یہاں پر یوز فارملہ یہاں پر آپ کو کلک کرنا یہاں پر آپ کو کلک کرنا یہ دیکھئے ٹھیک ہے پھر صرف اس کے بعد ایک والٹ لکھنا ہے ایک والٹ لکھنے کے بعد میری دوستو یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے اس بلینک سیلپ پر آپ کو کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوبارہ ایک والٹ لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پرسٹ پروڈکٹ پر آپ کو یہاں پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو یہ یاد رکھنا ہے دو بار ایپ پور کو پریس کرنا ایک دو ٹھیک ہے تو اس کے بعد دو بار ایپ پور کو پریس کرنے کے بعد میری دوستو یہاں پر آپ کو فارمیٹے پر کلک کرنا ہے اس کے بعد پھل پر آپ کو کلک کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو کلر چوز کرنا ہے ٹھیک ہے چلو کہ یہ کلر میں چوز کرنا ہے اس کے بعد اوکی پر کلک کروں گا اس کے بعد اوکی پر کلک کروں گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہاں پر کوئی بھی پروڈکٹ یہاں پر میں لکھوں گا لیپ ٹاپ لیپ ٹاپ لیپ ٹاپ لکھا ٹھیک ہے انٹر کیا ٹھیک ہے یہ دیکھیا ٹھیک ہے آٹومیٹکلی یہ روز سیلیکٹ ہو گیا ہے اگر آپ کو دوسرا پروڈکٹ لکھنا ہے تو یہاں پر آپ جیسے کہ یہاں پر میں لکھوں گا ماوس ماوس لکھا پریس انٹر کی کیا یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ تھی چوتھی ٹپ اب تو پانچ میں ٹپ کیا ہے یہاں پر آپ دیکھئے ٹپ نمبر فائو یہاں پر یہ نمبر ہے ان نمبر میں جیسے کہ آپ کو ان میں یہاں پر آپ کو گریٹر دین نمبر دیکھنا ہے ٹھیک ہے کہاں سے آپ کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ یہاں پر میں اس ڈیٹا کو سیلیٹ کروں گا ٹھیک ہے سیلیٹ کرنے کے بعد سیلیٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو یہ کریٹر ہے رکھنا ہے کہ کس نمبر کے اوپر اوپر آپ کو یہاں پر نمبرز دیکھنا ہے ٹھیک ہے پہلے ڈیٹا کو سیلیٹ کرو اس کے بعد کنڈیشنل فارمیٹنگ پر کلک کرو اس کے بعد ہائی لائٹ ہائی لائٹ سیلز ٹھیک ہے رولز پر کلک کرو اس کے بعد یہاں پر آپ کو گریٹر دین پر کلک کرو ٹھیک ہے تو یہاں پر یہاں پر ہم لکھیں گے جو نمبر جو نمبر ایک سو پچاس کے اوپر اوپر ہوگا ٹھیک ہے وہی یہاں پر اس کے بعد کیا کرنا ہے کالر آپ کو چوز کرنا ہے ٹھیک ہے چلو کہ یہاں پر ہم کیا دیں گے یہاں پر چلو کی ریڈ دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد اوکی پر ہم کلک کریں گے یہ دیکھیں آپ ٹھیک ہے جو نمبر ایک سو پچاس کے اوپر اوپر ہے وہ آٹومیٹکلی یہاں پر اس کا کلر یہاں پر آئیے دیکھیں آپ ٹھیک ہے تو دوبارہ دیکھیں کیا کرنا ہے ان نمبروں میں آپ کو کریٹیریا چوز کرنا ہے کہ جیسے کہ آپ کو یہاں پر سو کے اوپر اوپر کون سا یہاں سو کے نیچے نیچے کون سا نمبر ہے یہاں دیر سو کے نیچے کیسے کرنا ہے پہلے رینج کو سیلیٹ کرو ٹھیک ہے سیلیٹ کرنے کے بعد یہاں پر کنڈیشنل فارمیٹیم پر کلک کرو اس کے بعد ہائی لائٹ رولز پر کلک کرو یہاں پر ہم لہز دین اس وقت دیں گے ٹھیک ہے لہز دین دینے کے بعد یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے جو نمبر یہاں پر ایک سو بیس کی نیچے نیچے ہوگا ٹھیک ہے اس کو یہاں پر کلر میں یہاں پر آپ کو رکھنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہم اس وقت کیا کریں گے یلو کلر دیا اوکے پر میں نے کلک کیا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھئے آپ ٹھیک تو یہاں پر آپ کو کریٹر رکھنا ہے تو آج ایم اس اکسل میں آپ نے سکھے آہ کیا سکھا ہے آپ نے ٹپ پہلی ٹپ کیا تھی یہاں پر آپ نے دیکھا ہے کہ اگر آپ کو الپ آمیٹس کاؤنٹ کرنے ہیں تو الپ آمیٹس کاؤنٹ کرنے کے لیے آپ کو ک şey کرنا ہے یہ فارملہ انٹر کرنے ہیں equal len اس کے بعد سکے بعد یہاں پر آپ کو کلک کرنا ہےنس کے بعد کلوز کرنا ہے گو آپ پرس اینٹر کی کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ حجب یہ تھی پہلی ٹپ ٹھیک ہے اس کے بعد سیکنڈ ٹپ کیا تھی یہاں پر یہ یہاں پر یہ دیٹا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ کو فورمیٹنگ کرنی ہے ٹھیک ہے بینہ یہاں پر جائے یہاں پر جائے ٹھیک ہے آٹومیٹ if liana ڈیٹا کو سیلیٹ کروularesٹ کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آلٹ کی کو پریس کرو اس کے بعد او کو پریس کرو اس کے بعد اے کو پریس کرو ٹھیک ہے تو جو بھی فارمیٹنگ آپ کو چاہے آپ یہاں پر آپ رکھ سکیں گے ٹھیک ہے چلو کہ یہ یہ میں نے چوز کیا اس کے بعد او کی پر آپ کو کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو اگر آپ کو فانٹ سائز بڑھانا ہے چلو کہ یہاں پر کلک کرو ٹھیک ہے یہاں پر کلک کرو ٹھیک ہے تو اس کے بعد فانٹ سائز بڑھائیں گے آپ ٹھیک ہے دبل کلک کرو دوبارہ یہ دیکھے آپ آٹومیٹکلی فارمیٹنگ آتے ہیں آٹوم کلر سائے سارا کچھ یہاں پر آٹومیٹکلی آتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ٹپ نمبر یہاں پر یہ جو نمبرز تھے مائنس میں تھے ٹھیک ہے تو مائنس نمبرز کو آپ کو کنورٹ کرنا ہے پلس میں کیسے کریں گے تو یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے ایک وارٹ لکھنا ہے ٹھیک ہے ایک وارٹ لکھنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اے بی ایس لکھنا ہے اس کے بعد short bracket start کرنا ہے اس کے بعد اس number پر آپ کو click کرنا ہے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے short bracket جو میں نے ابھی دکھایا آپ کو اس کے بعد tip number 5 آپ نے دیکھا ہے کہ جو number یہاں پر دوبارہ دیکھیں یہاں پر جو number آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ اس data میں یہاں پر آپ کو کوئی criteria choose کرنا ہے ایک منٹ تو یہاں پر یہ ڈیٹر میں نے سیلیکٹ کیا ہے ٹھیک ہے ابھی تو یہاں پر پتہ نہیں کہ یہاں پر فارملا کسی پر لگی ہوئی ہے یہاں پر میں نے بتایا نا آپ کو ٹھیک ہے تو ٹپ نمبر پھائیو کیا ہے ٹپ نمبر پھائیو ان نمبروں میں آپ کو کریٹر ہے چوز کرنا ہے کہ یہاں پر آپ کو دیکھنا ہے کہ جو نمبر جو نمبر یہاں پر ایک سو ساٹھ کے اوپر اوپر ہوگا اس کو کلر آپ کو کلر میں رکھنا ہے کیا کریں گے دیٹا کو سیلیٹ کرو فارمیٹن فارمیٹنگ پر کلک کرو ٹھیک ہے ہائی لائٹ رول پر کلک کرو گریٹر دینے پر کلک کرو تو یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے جو نمبر ایک سو چلو کہ یہاں پر ہم کریٹر ہے دیں گے ایک سو ستر ٹھیک ہے تو اس کو کلر کرو یہاں پر آپ کو کلر چوز کریں جائے لیں یہاں پر میں کسٹم کلر دوں گا ٹھیک ہے چلو کی یلو کرو ٹھیک ہے اوکی پر کلک کرو ٹھیک ہے یہ دیکھے آپ یہاں پر جو نمبر ایک سو ستر کے اوپر اوپر ہے یہاں پر یہ ہائلائٹ کلر میں آیا ہے یہاں پر یلو کلر میں ٹھیک ہے تو یہ تھا آج کا ویڈیو تو آج کے ویڈیو میں آپ نے سیکھے ہیں پانچ ٹپس ٹھیک ٹرکس بھی ٹپس بھی ٹھیک ہے تو اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ شبا خیر